اے رب دو جوان اے رب دو جوان ہر شہ میں تیرے جلوے ہر شہ میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچا اے رب دو جوان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنزلیمان سکول ٹی وی میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کلاس فیفت کی انگلیش کی بک نکالنے اور لیسن دا ماؤنٹین اینڈ دا سکیوریل نکالنے پری ریڈنگ ایکٹیوٹی اس میں جو قویسچن ہے اس کے آپ نے جواب دینے ہیں کیا آپ کو پہاڑ جو ہیں پسند ہیں اگر پسند ہیں تو اس کا انصر آپ ہاں میں لکھیں اپنے سکول کی کوپس سے اس کا جواب ضرور دیں پہاروں کی کیا خوبیاں ہیں اگر پہاروں کے خوبیوں کے بارے میں بھی آپ بتائیں اپنے سکول کی کوپس میں اس کا انصر دیں کیا آپ نے کبھی کوئی گلہری دیکھی ہے تو اس بارے میں بھی آپ نے اس کا انصر اپنے سکول کی کوپس میں لکھیں پہاروں کی کوئی گلہری دیکھا ہے اس وقت وہ کیا کر رہی تھی جب آپ نے اسے دیکھا تھا آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا تھا سکول کو تو وہ کیا کر رہی تھی اگر آپ نے گلہری کو دیکھا ہے تو وہ کیا کر رہی تھی اس کا انصر بھی آپ اپنے سکول کوپس میں دے دیں ٹھیک ہے اب میں اس کا ریڈنگ کروں گا اس کو پویم کو اور اس کی ٹرانسلیشن کروں گا بھی آپ نے سکول کوئی گلی گیا اگر آپ نے اس کی چیئے چیئے کی پیشد اب پین کوئی گیا آپ جانتے ہیں چکوئی گا آپ چکوئی گیا آپ جانتے ہیں کہ گیا آپ جانتے ہیں کہ گیا آپ کو وسکتے ہیں آپ جانتے ہیں and a sphere and i think it not disgrace to copy my place if i am not so large as you you are not so small as i and not half so spray i will not deny your make you make a very pretty squirrel track talents differ all is well and wisely put if i cannot carry forest on my back neither can you track a nut ٹھیک ہے اب اس کے ہم translation کر لیتے ہیں کہ جو پہاڑ اور گلیری کے درمیان میں یہ مقالمہ ہے یہ ڈائلوگز ہیں اس کے کیا مطلب ہے اس کا تو ہم اس کو پڑھتے ہیں پہاڑ اور گلیری کا ہو گیا تھا ایک جھگڑہ ٹھیک ہے پہاڑ اور گلیری کا ہو گیا تھا ایک جھگڑہ اور اول الزکر پہلے والے نے موخل الزکر یعنی بعد والے کو کہا چھوٹے مگرور بن نے جواب دیا بے شک تم بہت بڑے ہو لیکن تم تم قسم کی چیز اور تم لیکن تمام قسم کی چیزیں چیزیں اور موسم اور حال میں اکٹھی کی جاتی ہیں ایک سال بنانے کو اور ایک کائنات اور میں اس ضلط نہیں سمجھتا ہوں اپنے مقام کو قبول کرتا ہوں اگر میں تنہا بڑا نہیں اتنا بڑا نہیں ہوں جتنا کہ تم ہو تم ہو تو تم بھی اتنے چھوٹے نہیں ہو جتنا کہ میں ہوں اور اس کا نفس بھی اتنے پھرتیلے نہیں ہو میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ تم بناتے ہو ایک بڑا پیارا سا گلیری کے چلنے کا راستہ صلاحیتیں مقرب ہوتی ہیں ان سب کو بڑی اچھی طرح اور اکلمندی سے رکھا گیا ہے اگر میں اپنی کمر پر جنگل اٹھا کر نہیں چل سکتا نہ ہی تم توڑ سکتے ہو ایک سخت چھلکے والے میوہ اس میں مقالمہ چکا رہا ہے جو پہار ہے وہ گلیری سے بات کرتا ہے کہ تم بہت چھوٹے چیز ہو اس دنیا میں گلیری کو کہہ رہا ہے گلیری کہہ رہا ہے بے شک تم بہت بڑے ہو لیکن ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت سے بنائی ہے ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے اگر میں تمہارے جتنا بھرات تو نہیں ہوں گلیری کہتی ہے لیکن تم میری جتنے چھوٹے بھی نہیں ہو میں تم بھرے ہو تو میں چھوٹا ہوں میرے میں اپنی خصوصیات ہیں تمہارے میں اپنی خصوصیات ہیں اگر تمہارے اوپر جنگل لگے ہوئے ہیں تو میں نٹ توڑتی ہوں جو یہ نٹ ایک قسم کا پھل ہے میں اس کو توڑتی ہوں لیکن تم اسے توڑ نہیں سکتے کیونکہ تم ہل نہیں سکتے ہو تو یہ مقالمہ تھا ان دنوں کا تو اس میں ہمیں اس بات کے طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے اگر آپ جیسے بھی ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اچھے انداز میں بنایا ہے اور اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی جیسے بھی بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی کو بڑا اور اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی ایکسسس کی طرف آتے ہیں چیکنگ کمپریہنشن ایک کچھ question آنسان ہے تین explain the main idea of the point ان جون آن ورڈز ٹھیک ہے اپنا اس کا main idea ہے اس کا مرکزی خیال ہے وہ آپ نے اس کو اپنے ورڈز میں اپنے سکول کی کپیس میں لکھنا ہے ٹھیک ہے number two what is the lesson you draw from this point آپ اس جو لیسن سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے تو آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اپنے سکول کو اپنے اس کا بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے سبق سے number three write down all the rhyming words which come at the end of each lines rhyming words یہاں کون کون سے rhyming words use ہوئے ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں rhyming words use ہوئے ہیں rhyming word ہوئے ہیں scural prick big letter weather together sphere ear disgrace place who nut track back ٹھیک ہے یہ کچھ rhyming یعنی ہم کافی الفاظ use ہوئے ہیں ٹھیک ہے کافی ہم کافی الفاظ یعنی ہم آواز الفاظ use ہوئے ہیں جن کے meaning تو different ہوتے ہیں لیکن ان کی sound جو ہوتی ہے آواز ہوتی ہے وہ same ہوتی ہے جیسے کہ یہاں انہوں نے کیا ایک شیوز کیا ہے letter تو اگلے انہوں نے اگلے سنٹینس میں جو line میں use کیا ہے word weather letter weather ٹھیک ہے together یہ سب کیا ہیں rhyming words ہیں جس طرح fair ear یہ ہم آواز الفاظ ہیں ٹھیک ہے rhyming words انہیں ہم کہتے ہیں fill in the blank with the correct word to complete the line below the mountain and the squirrel ٹھیک ہے آپ squirrel کو ٹک لگا دیں اور squirrel لکھتے ہیں یہاں number two one replied you are doubtless very small اس میں آپ کیا لکھیں گے small بان replied sorry sorry you are doubtless very big you are very big ٹھیک ہے big آپ اس کو big option پہ ٹک لگا دیں ٹھیک ہے number three i think it not dash it not disgrace یہاں یہاں کیا گا this grace to occupy my place number four you are not so small as i small ٹھیک ہے آپ small پہ ٹکل کر لیں number five i cannot carry forest on my back forest ٹھیک ہے آپ forest پہ آپ ٹکل کر لیں number six neither can you crack or not crack crack کو آپ ٹکل کر لیں ٹھیک ہے یہ کچھ ہمیں ورز دیا گیا گیا کالم a میں اور کالم b میں اس کے میننگ ہیں تو ہم نے correct میننگ کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے پرگ پرگ کہتے ہیں ہم پرگ کہتے ہیں ہم a self پرگ ویڈ ویڈ پرگ را ہے آپ جھاں پریڑ کہتے ہیں ہم آپ پٹی طیف کو آب پیٹی طیف کو ٹھیک ہے سفنیل کی continued فٹی پانی زی فی ریکہا ان ایری آف ایکٹیوٹی فر ای ب terrain سفیر کو آپ سیکotype سائے میس کرنے без غزلوس глWhat ہے desener ٹھیک ہے اس کو آپ gehfeito سے different کر لیں اوکپے اوکپائی کہتے ہیں اوکپائی اوکپائی کہتے ہیں ہم ہولڈ کو ہولڈ کے ساتھ اس کو میچ کر لیں سپری کہتے ہیں ہم لائیولی کو لائیولی کے ساتھ آپ اس کو میچ کر لیں دینائے دینائے کہتے ہیں ہم ریفیوڈ کو ریفیوڈ کو آپ اسے میچ کر لیں ٹریک ٹریک کہتے ہیں ہم پاتھوے سے پاتھوے کو پاتھوے کے ساتھ اس کو میچ کر لیں working with words find the best word to fill in the blank ہم نے fill in the blank کرنی ہے number one کیا ہے you are dash very big you are doubtless اس پہ آپ doubtless لکھیں گے dash پہ آپ number two I am not dash large as you I am not I am not so large ہم کیا لکھیں گے یہاں so large number three talent different all is well all is well and wisely put well لکھیں گے first dash پہ آپ well لکھیں گے and second dash پہ آپ wisely لکھیں گے number four I cannot carry dash on my bag forest یہاں کیا ہے گا carry forest 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 ہائے گا ٹھیک ہے number five neither can you crack a nut crack یا کیا ہے گا crack phonic silent letter gh h and l side o and walk اس میں first side میں gh جو ہے وہ silent ہے o h میں o میں o silent ہے h silent ہے and walk missing missing verse complete کرنی ہے would throw night thought talk over sorry you were sick for the football game last you were uld would lose until the end then i short short the ball short the ball five through 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 the poles and we won how about joining the team let's six پہ ہم لکھیں as as gh h and i as silent letter آپ نے ایک ایسی list لکھنی ہے جس میں جو جن words میں یہ words use ہوتے ہیں gh h and l silent ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایسے word ڈھونڈ نیا ان کی list بنانی ہے جس میں gh h اور l silent ہوں ٹھیک ہے اس topic میں سے آپ نے ڈھونڈ نیا words رائیمنگ words read the poem and underline the rhyming words رائیمنگ words میں آپ پہلے بھی اوپر دکھوائے ہیں ٹھیک ہے تو آپ رائیمنگ words کو underline کرنے ٹھیک ہے circle each advert write how when and where on each line ٹھیک ہے آپ نے ہر فیل متعلق get dial لگائیں اور ہر line پر لکھیں کیسے کب اور کہاں ٹھیک ہے the children run quickly in the playground how the children the child run quickly in the playground ground اس میں quickly ہے وہ کیا ہے آپ کا ad verb ہے ad verb number two i visit my uncle weekly is weekly ہے weekly لیکن آگے کیا لکھیں گے when when ٹھیک ہے weekly کو آپ circle کرنے اور اس کے آگے لکھ لیں when number three the old woman walk slowly 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 کو آپ circle کرنے اور اس کے سامنے underline جو line ہے ڈیش اس پہ آپ how لکھ دیں ٹھیک ہے number four she carefully painted her picture carefully carefully کو آپ circle کرنے اور اس کے آگے بھی آپ how لکھ دیں ٹھیک ہے number five her tooth suddenly started hurting her suddenly اس کو آپ circle کرنے اور آگے when لکھ دیں ٹھیک ہے when ڈیش پہ آپ when لکھ دیں number number i always take the bus to school i always i always کو آپ circle کرنے اور اس کے آگے لکھنے when ٹھیک ہے number seven she often gets headache اس میں often often کو سرکل کرنے اس کے آگے لکھیں when eight the dog barked loudly at the stranger اس میں جو loudly ہے وہ کیا ہے اس کو آپ ایڈ ور کو سرکل کرنے ٹھیک ہے اس کے آگے لکھیں how nine the car was damaged badly اس میں badly کو آپ circle کرنے ہو اس کے آگے how لکھیں ٹھیک ہے ten finally she has met her lost brother finally finally کو آپ circle کرنے ہو اس کے آگے لکھیں when ٹھیک ہے ہم نے بتانا کی how کی when when where کہا تو ہم نے situation کو دیکھتے ہو ہے ہم اس کے آگے how when اور where لکھنا تھا ٹھیک ہے writing skill our descriptive paragraph describing something it is made colorful and interesting through the use of descriptive words that tell how something look feels smell taste or sound example it was a bright sunny morning when we picked for our picnic nike آپ نے پیراگراف لکھنا ہے کیا لکھنا ہے آپ نے پیراگراف لکھنا ہے جیسے کہ ایک بیانیاں پیراگراف کچھ بیان کرتا ہے اس کو بیانیاں الف الف جو یہ نہ بتاتے ہوں کہ کوئی چیز جو یہ بتاتے ہوں کہ کوئی چیز دیکھنے میں محسوس کرنے میں سونگ میں چکھنے میں یا سننے میں دلچسپ اور رنگین پیراگراف لکھیں آپ پیراگراف لکھنا ہے جس میں آپ چیز کو فیل کر سکیں کیسے دکھائی دیتی ہے کیسے فیل کرتے ہیں کیسے سمیل کیسے ہے ساؤنڈ کیسے ہے آپ چار پانچ بڑھ کو دیکھتے ہوئے ایک پیراگراف لکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایکسائٹنگ ڈی پہ آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے یہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس ریڈیو کو دو سے تین بار ضرور دیکھیں آپ کے لئے اجازت ہر چیز تیری پہچان اے رب دو جہاں